ادھکارہ کبرہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ ماسی میں فلم کی پروموشن کے دوران ایک خاتون مدان سیلفی کے دیئے ان کا گلہ دبوش لیا تھا اور کافی دیر تک خاتون کا ہاتھ ان کے گلے میں رہا کبرہ خان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں ادھکارہ نے بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب وہ ساتھی ادھکاروں کے ساتھ فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو کی تشہیر میں مصروف تھی کہ ایک شاپنگ مال کے دوران ان کے ساتھ نامناسب واقعہ پیش آیا ادھکارہ کا کہنا تھا کہ عوامی تقریبات میں شوبیس شخصیات کے ساتھ بدتمیزی کی واقعات پیش آنا معمول کی بات ہے اور لڑکے ہوں یا لڑکیاں وہ بدتمیزی کرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ عام طور پر ادھکارہیں گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو لڑکیاں ان کی کار کو گھیرے میں لے لیتی ہیں اور ادھکارہوں کو تنک اور پریشان کرتی ہیں اور یہ لڑکے بھی ایسا کرتے ہیں کوبرخان کے مطابق عوامی تقریبات کے دوران ساتھی ادھکاروں اور سیکیورٹی ابلے کے ہوتے ہوئے بھی انہیں تنگ کیا جاتا ہے اور بعض نامناسب واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں انہوں نے ماچی کا قصہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فہد مصطفیٰ، ہمائیو سہید، واسے چودری اور احمد علی برد سمید دیگر ساتھی ادھکاروں کے ہمراہ اپنی فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو کی پرموشن میں مصروف تھی کہ ایک خاتون مدہ نے ان کا گلہ دبوش لیا تھا کوبرخان نے بتایا کہ خاتون مدہ ان کے ساتھ سیلفی کھچوانے کی خواہش مند تھی اور صرف اسی لیے وہ ان تک پہنچنا چاہتی تھی ان کا کہنا تھا کہ خاتون نے سیکیورٹی عملے اور ادھکاروں کے ہزار کے باوجود ان کے گلے کو دبوش دیا اور خاتون کا ہاتھ ان کے گلے میں کافی دیر تک رہا اور انہیں سانس لینے میں مشکل بھی پیش آئی انہوں نے بتایا کہ بات دسان سیکیورٹی عملے نے خاتون کو دھکیلنا شروع کیا لیکن انہوں نے عملے کو صرف خاتون کا ہاتھ گلے سے نکالنے کا کہا کیونکہ خاتون کی کوئی غلط نیت نہیں تھی وہ صرف ان کے ساتھ سیلفی کھچوانا چاہتی تھی کوبرخان نے اعتراف کیا کہ عوامی تخریبات کے دوران شویس شخصیات کے ساتھ اس طرح کے نامناسب واقعات پیش آتے ہیں جبکہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بتتمیزی بھی کرتے ہیں